اب اسی زمانے کا یعنی جب بینکنگ میں ملازمت شروع کی اسی زمانے کا ذکر سنیے جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو عدیب یا انٹیلیکچول ہونا بینکر کے لیے بدترین ڈسکوالیفیکیشن تھی بزنس کی دنیا میں انٹیلیکچول کو یوں بھی دوغلی مخلوق سمجھا جاتا ہے اس کی مثال بالعموم فلائنگ فش یعنی اڑن مچھلی سے دی جاتی ہے اڑن مچھلی کی مصیبت یہ ہے کہ اگر وہ سمندر میں زیادہ نیچے اتر جائے تو بڑی مچھلیاں اسے کھا جاتی ہیں اور اگر ہوا میں ذرا ہونچی اڑے تو چیل کووے تک کا بوٹی کر دیتے ہیں زمین پہ اترے تو بلی کتے بھمبور کھائیں بینک کے چیف اکاؤنٹنٹ یاسوب الحسن غوری نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ بینک میں اتنی صحیح اردو نہ بولا کریں بیوپاری بدک جاتے ہیں آپ ابھی کنفرم نہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہا میں نے عمر عزیز کے انتالیس سال اس پیشے کی نظر کیے ہیں پانچ مختلف بینکنگ اداروں کا پریسیڈنٹ رہ چکا ہوں دیدنی اور نادیدنی سب کچھ دیکھا بھالا ہے گزرا ہے ایک زمانہ ہماری نگاہ سے لیکن میں نے آج تک کسی شائر یا عدیب کو کیش دپارٹمنٹ میں کیش کی رکھوالی پر معمور ہوتے نہیں دیکھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کراچی میں مجھے ایک سیٹ صاحب کا جو بینک کے ڈائریکٹر بھی تھے فون آیا کہ مجھے یوسفی سے بات کرنی ہے میں نے عرض کیا خادم بول رہا ہے فرمایا یوسفی کو بلا دو میں نے پھر کہا خادم بول رہا ہے جنجلاتے ہوئے بولے بابا ایک باری سن لیا میں بھیرا نہیں ہوں کیا سمجھے ہم کو خادم نہیں چاہیے یوسفی سے بات کرنی ہے جلے خوابائی سے نہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ٹیلی فون کے اس سرے سے پھر کبھی خادم نہیں بولا کم و بیش دس سال تک میں صرف مشتاق احمد کے عام اور آمیانہ سے نام سے مضامین لکھتا رہا تاکہ بینک والے مجھے پہچان نہ سکیں اور جب یہ بھانڈا پھوٹا تو مجھے ڈسمس کرنا بہت مشکل تھا اس لیے کہ انتظامیاں کی غفلت اور ڈائریکٹروں کی لاعلمی کے سبب میں اتنی ترقی پا چکا تھا کہ خود اچھے اچھوں کی کلغی پہ چونچ مار سکتا تھا ایک اور سیٹ صاحب کا ذکر ہے ایک بڑے ڈپوازٹ کے پھر میں میں چھ ماہ تک جوڑیا بازار میں ان کے دفتر کا تواف کرتا رہا مگر ان کا دل نہ پسی جا ہر دفعہ تھری کاسل کی سگریٹ پلا کے رخصت کر دیتے تھے چاندی کے سگریٹ کیس میں ایک طرف سگریٹیں اور دوسری طرف بیڑیاں سجی رہتی تھیں وہ خود ہمیشہ بیڑی پیتے تھے ایک دن ہم نے پوچھا سیٹ آپ سگریٹ نہیں پیتے اس وقت وہ تازہ جلیبی کھا رہے تھے بولے نہیں جس مانس نے ایک بار جلیبی اور بیڑی چکھ لی وہ جنت میں بھی بیڑی جلیبی ہی مانگے گا سگریٹ تو ہم تم جیسے بابو لوگوں کے لیے رکھتے ہیں عزتدار لوگوں کو بیڑی آفر کرتے ہیں مرزا بھی بیڑی کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں میڈیکل ریسرچ سے ثابت ہو گیا ہے کہ سگریٹ پینے والوں کو لنگ کینسر ہو جاتا ہے لیکن بیڑی سے آج تک کسی کو پھےپڑے کا کینسر نہیں ہوا حلق کا کینسر ہوتا ہے ایک دن ہم نے جی کڑا کر کے سیٹھ صاحب سے پوچھے لیا کہ صاحب صاحب بتائیے آپ ہمارے بینک کو ڈیپاؤزٹ کیوں نہیں دیتے بولے آج تم نے بیجنس لائک بات کی ہے مگر پہلے تم صاحب صاحب بتاؤ کہ تم گجل لکھتے ہو بولو ہاں میں نے کہا نہیں میں تو نسر لکھتا ہوں بولے یہ کیا ہوتی ہے ہم ٹھیک سے سرات نہ کر سکے تو بولے خیر مگر بھئی کھاتوں کے علاوہ کچھ اور لکھتے تو ہو کہو ہاں ہم نے کہا ہاں فرمایا اب تم ایک سوال کا جواب دو فرض کرو تمہیں آنکھ کا آپریشن کرانا ہے تمہارے پاس دو ڈاکٹروں کی چائز ہے ایک تو فقط ڈاکٹر ہے دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ شاعر بھی ہے ایمان ایمان سے بتاؤ تم کس ڈاکٹر سے آپریشن کراؤ گا صورت سے تو بال بچے دار آدمی لگتے ہو میں نے اقرار کیا اس ڈاکٹر سے جر شاعر نہیں ہے بولے تو ایسا بولو نا میں اسی لئے تمہاری برانچ میں پیسہ نہیں رکھتا روپے پیسے بنج بیوپار کی بات آدمی دیکھ کے کی جاتی ہے یہ کوئی گجل تھوڑا ہی ہے کہ رستہ چلتے آدمی کو پکڑ کے سنا دی برا نہیں ماننا منیجر صاحب لو ایک سگریٹ پیتے جاؤ شکریہ شکریہ